اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کینیڈا کا ویزا آن لائن ویزا کیسے پلائی کرتے ہیں تو لہٰذا سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گوگل پر جس گوگل ڈاٹ کام لکھنا ہے اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ ایسان طریقہ آپ کو کسی کو کوئی پیسے کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں آپ خود اپلائی کریں اور نہ کوئی ایجنٹ وغیرہ استعمال کریں لیگل اپلائی کریں اور آپ کو کینیڈا کا ویزا بہت آسانی ملے گا میں آپ کو ٹکنیکس اور سٹیپ بھی اس میں بتاؤں گا سب سے پہلے جو مین ملومات آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سٹارٹ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جس طرح یہ میں نے گوگل لکھا ہوا ہے ادھر گوگل جانا ہے گوگل پر جا کر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اے پی پی اپلائی آن لائن کی کینیڈا ایسٹر ویلا ٹھیک ہے یہ آپ نے گوگل جا کر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح اس پر کلک کرنی ہے اور سب سے پہلے جو یہ آئے کی اپلائی فار ای ویسٹر ویزا ٹھیک ہے ادھر آپ نے نہیں جانا آپ نے کرنا ہے ادھر ہاو ٹو اپلائی ٹھیک ہے اس پر کلک کرتے ہیں جی اب ایک نئی فائل کھڑ گئی ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں اچھا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سوری میں گین ٹرائی کرتا ہوں کیونکہ وہ پرا اوپن نہیں ہوا ادھر آپ نے کلک کی ہاو ٹو پلائی یہ آپ سکرین بڑی آگئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہی ویب سائٹ ہے جو کینیڈا کی سی آئی سی کی ویب سائٹ ہے کینیڈا ایمیگریشن کی آپ نے اس سے ہی اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو کچھ سٹیپ میں بتاتا ہوں جو کہ آپ نے سب سے پہلے چیک کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں پہلا اپشن ہے اب آور ڈاکومنٹس اس کے بعد اپشن ہے سٹیپ ٹو اپلائی اس کے بعد ہے ہو کین اپلائی سپورٹنگ ڈاکومنٹ اپلائی آپٹر اپلائی ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ کے مطلق جو آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے اس کے مطلب حلومات اس کے بعد اپلائی کس طرح کرنا ہے کون اپلائی کر سکتا ہے اور کون نہیں اس کے بعد ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹ کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ہمیشہ جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ سپورٹنگ جو ڈاکومنٹ ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا سٹیپ جی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کلیکٹ کرنی ہے بیفور ڈاپلائی ٹھیک ہے اب ادھر کلک کرتے ہیں سپورٹنگ ڈاکومنٹ پر ٹھیک ہے اب یہ آپ نیچے آئیں اچھا یہ ہے مین پارٹ وائی آر یو ویسٹنگ کینیڈا ٹھیک ہے یہ بڑی ہی امپارٹنٹ سیلیکشن ہے جو آپ کو کرنی ہے اچھا اس طرح آپ کلیک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح چیزیں نظر آنگی ٹو ویسٹ ایز ای ٹوریسٹ فار ای بزنس فار ای فیملی ویسٹ فار ای ایک اور ڈیزن لکھی ہوئی ہے اچھا ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف ہے ٹو ویسٹ ایز ای ٹوریسٹ ٹھیک ہے جو فار ای فیملی ویسٹ ہوتا ہے اس کے لئے انیویٹیشن لیٹر ہوتا ہے لیکن جو ویسٹ ایز ای ٹوریسٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی سے سپانسر لینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کوئی کسی کو کہیں کہ مجھے ڈاکومنٹ بیجے جو سپانسر لیٹر ہے وہ بیجے آپ نے سمپل جو ہے وہ اس پر کلک کرنی ہے تو ویسٹ ایز ای ٹوریسٹ ٹھیک ہے اچھا جب آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آ جائے کہ آپ کا پر نیچے آنا ہے ٹھیک ہے اچھا جو مین پارٹ ہے وہ ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے ٹرائول ہسٹری ٹھیک ہے کیا آپ کے پاس ٹرائول ہسٹری ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے فار ایزمپل میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جو نیئر ایسٹ کنٹری ہے وہاں جا کر اگر آپ دو دن تین دن کا ایک ویزٹ کر رہے ہیں فار ایزمپل جس طرح آپ کے نصدیق دبئی ہے آپ وہاں چلے جائیں تو آپ ایک ٹریول ہسٹری مست بنائیں اگر آپ ٹریول ہسٹری نہیں بنائیں گے تو آپ کا بہت ہی پرابلم ہوگی آپ کا ویزا لگنے کے چانس کم ہوں گی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہوگی تو آپ کو ویزا جو ہے نائنٹی مور دن نائنٹی پرسنٹ آپ کا ویزا لگے گا جو میں آپ کو تقلیق بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا یہ ٹریول ہسٹری کا جو ہے وہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہے یہ در لکھا ہوا ہے کہ آپ کو چاہیے ایک کلیر کپی آف وان آر مور ساب میٹ ویزا اپلیکشن اف دفال بینگ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک تو ویزا اپلیکشن ہے اس کو رہنے دے بھی اچھا آپ کے جو پاس بوڈ ہے اس کی جو ہے وہ فل آپ نے کپی کرنی ہے دوسرا اس کی جو فرنٹ ہے اس کو کر کے اپنے افلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی پرانا پاس بوڈ ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا آپ سمجھے کہ پہلا چیز جو میں نے بتائی ہے ٹریول ایسٹری اور ساتھ آپ کے پاس بوڈ کا جو کپی ہے وہ لگے گی اچھا اس کے بعد آتی ہے آپ کی ٹکٹ ٹھیک ہے ٹکٹ ریزرویشن آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے ٹکٹ جو ہے وہ بوک جو ہے وہ ریزرویشن کرا لینی ہے آپ نے ٹریول ایجنٹ کو کوئی پیئے نہیں کرنا آپ نے صرف ٹکٹ بوک کرنی ہے کسی کو کہنا ہے کہ ٹریول ایجنٹ کو مجھے ریزرویشن بنا دے اور فارزم پر ایسا ہے کہ اگر آپ نے اب کیونکہ کینیڈا کا ٹائنس تین سے چار ماہ مانچ چھے بھی لگ رہا ہے عزت کا تو آپ نے ایسا کرنا ہے چار پانچ ماہ مانچ اڈوانس آپ نے کوئی بھی جو ہے ڈیٹ سیلیکٹ کر لینی ہے اور آپ نے جو ہے اس کی ریزرویشن کرا لینی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہاں اب جو ایک میجر چیز ہے جو میں انتہائی ہی ضروری ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا دور سے سنیں یہ لکھا ہوا ہے سلائٹس ڈیٹیل ہوترل ریزرویشن ہوترل ریزرویشن ٹھیک ہے نیچے لکھا ہوا ہے ریجسٹریشن فار این ایونٹ اچھا آپ کو وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رہنا تیدر ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی انیمٹیشن نہیں لگایا ہوا جو کہ اس پر آپ کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کسی بھی ویب سائٹ پر جائیں بکن ڈاٹ کام ہوترل ڈاٹ کام جو بھی آپ کو رہے آپ کے پاس ہے ایکسس اس پر جائیں آپ کو کچھ پی نہیں کرنا آپ جو ہے جو آپ کے آنے کے دن ہیں ان کی آپ ہوترل کی ریزرویشن فری کر لیں ٹھیک ہے اس کو ریزرویشن فری کر کے آپ پرنٹ اوٹ نکال لیں ٹھیک ہے وہ ساتھ لگانی ہے اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو شور ہوگا کہ یہ بندہ آئے گا ہوترل میں رہے گا اس اس ہوترل میں رہے گا اتنے دن رہے گا اور وہ واپس چلا جائے گا اور کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر کینیڈا آنا ہے تو ایک ویک کی ریزرویشن کر لیں ٹورنٹو کی کچھ دن کی ادھر کر لیں ٹھیک ہے نیگرہ فال کی کچھ اور پلیسز کی کارلیں کر کے آپ ایک پیکج بنا لیں اور آپ بلکل ہوترل والوں کو نہیں کرنا آپ نے آپ نے صرف ریزرویشن کرنی ہے اور یہ جو ہے وہ ساتھ لگانی ہے جو آپ پرنٹ اوٹ کریں گے اپنے نام پر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد لکھا ہوا نیچے ریجسٹریشن فار ایونٹ اچھا اگر آپ کا کوئی ایونٹ ہے آپ کوئی اٹینڈ کر رہے ہیں آپ کوئی ایونٹ اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں یہ خاص خیال ہے کہ آپ وزٹ پر آ رہے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ مختلف جگہ ہیں جیسا کہ کینیڈا میں سی این ٹیور فیمس ہے اس کے بعد جو ہے وہ نیگرہ فال فیمس ہے آپ نے ان جگہوں کو ٹور کرنا ہے آپ بی کا کر لیں دو کا کر لیں اس کے بعد کچھ اور پروینس کا جیسے وینکور ہے اس کا بتا سکتے ہیں ساتھ منٹریال کا بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک اپنا اپنا ایفیڈیوٹ بگیرہ ٹائم بنا کر کہ یہ جو ہے ہم ان جگہوں پر وزٹ کریں گے اور یہ تفصیل آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بالکل کوئی ضرورت نہیں کسی کے انویٹیشن لیٹر کی یہ ہے مین جو ہے وہ آپ کا پارٹ اس پارٹ سے ہی آپ کا وزا لگے گا آپ نے جو ہے وہ میجر چیز کرنی ہے کہ آپ نے اپنی اس کو ہوتل بکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف یہی بتا رہا ہے کہ ہم جائیں گے اور ہم واپس آ جائیں گے یہی بات ہوتی ہے اچھا اس کے بعد جو ہے ایڈر پارٹس ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے اپلیکیشن میں اس کا وہ کہتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ اچھا ایسا ہے اس کا آپ کا ایٹلیس سکس منت جو ہے وہ پرانا کاؤنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ سکس منت کا پرانا اکاؤنٹ ہو اور تھوڑی بہت ٹرانزیکشن آپ نے کی ہوئی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کوئی طرح زیادہ پیسے رکھنے کی ضرورت نہیں ساتھ میں اگر آپ کا پرانا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے سیمن ایٹ ساؤدنٹ ڈالر جو ہے کنیدین ہو آپ نے اکاؤنٹ میں رکھ لیں اس میں یہ ہے کہ یہ چور روپیز میں دس بارہ لاکھ آپ راکھ سکتے ہیں جو مکرنسی ہے اس میں رکھ کر آپ نے جس اچھا مین پارٹ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے آنا ہے اپلیکیشن سبمیٹ کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وہ پیسے پرانا اپنے میں کرا دینی ہے اور ان کو ایک دو ایک منت یا دو منت وہ اس لیے آپ کو دو جاتی منت کے اندر اندر آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا مسئلہ یا حال ہو جائے گا آپ کو بس والی ریسپانس دے دیں گے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایٹ ریلیس جو ہے وہ ایک دو منت اس میں سے پیسے نہ نکلوائیں اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ بنا کر پچھلی پرانی اور جو آپ نے کی ٹرانزیکشنز ہوگی اور یہ پیسے آپ نے سٹیٹمنٹ ساتھ لگا دینی ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک گروپ ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ پیسے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے لیزر کرنے جانا ہے اور یہ پیسے آپ وہاں پر ایکسپنس کو ہے وہ کریں گے ٹیکنکلی یہی وہ چیز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ نیکس دے سکتے ہیں یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو آپ کے کنٹری کا آئی ڈی کارڈ ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان کا آئی ڈی کارڈ اگر آپ انڈیا میں ہیں انڈیا کا آئی ڈی کارڈ اور اگر آپ کسی اور کسی بھی ملک میں ہیں کنٹری میں ہیں تو آپ نے وہ کارڈ آپ کا جو نیشنل رنٹکیشن کارڈ ہے وہ بھی ساتھ کھاپی چاہیے اور پاسپورٹ کی کھاپی بھی چاہیے اچھا اس کے بعد جی ہے کہ یہ انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے کہ کچھ پاسپورٹ سے آپ نے ہی کرتے جیسے یہ سمالیا ہے یہ اور کچھ کیفریقہ کے کچھ کنٹریز ہیں انہوں نے ہی کرتے ہیں اچھا ایک اور چیز اس کے بعد آپ نے جو ہے پروف آف برد ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں برد سیٹیفکیٹ آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کچھ لوگ یہ نہیں لگاتے کہتے ہیں پاسپورٹ ہے تو ہمیں اور کیا ضرورت ہے لیکن آپ کو یہ ضروری لگانا ہوگا جو پروف آف برد ہے ٹھیک ہے جس کو برد سیٹیفکیٹ کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ اور برد سیٹیفکیٹ یہ دونوں آپ نے لگانے ہیں ہاں اور اگر آپ کی جو ہے آپ شادی شدہ ہیں آپ کی جو ہے وہ شادی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو نکاح نامہ یا میریج سیٹیفکیٹ یہ مرسل ساتھ لگانا ہے اور یہ انگلیش میں ترانسلیٹ ہوئے ہوئے ہم نے چاہیئے ہوں ٹھیک ہے تو میریج سیٹیفکیٹ کو آپ نے ساتھ لگانا ہے اگر آپ کی میریج سیٹیفکیٹ ہوگا تو اس سے یہ ایک آپ کو بینیفٹ ملتا ہے کہ ان کے بچے ہیں پیچھے ان کی فیملی ہے اور یہ آئے گا اور ویزٹ کر کے واپس چلا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کی شادی نہیں آپ سنگل ہیں تو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں پھر بھی آپ آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں سوری اچھا یہ تھے جو ڈاکومنٹ کوئی اتنے زیادہ ایکسٹر آپ ڈاکومنٹ لگانے کی ضرورت نہیں آپ نے کوئی بھی فالتو ڈاکومنٹ نہیں لگانے اگر آپ فالتو ڈاکومنٹ لگائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ بوسری جو ہے کوئی آپ غلط چیز نہ لگا جو اریجنل ہے چیزیں وہ بنائیں اریجنل بنوا کر لگائیں آپ کا ویزا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوگا آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ نے یہ ڈاکومنٹ سارے کولیکٹ کر لیے تو اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپلیکیشن فارم ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پہلے لکھا ہوا ہے آئی ایم ایم فائی فور سیمل سیکس ہوا ہے ایک اپلیکیشن یہ ایک جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں آپ نے خود کا کرنا ہے آپ نے کس سے کروانا نہیں اس کی ضرورت نہیں جو میجر چیز ہے آپ انستام کو چھوڑ دیں آپ نے جو ہے یہ ہے فیملی انفرمیشن کی اپلیکشن ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں مست کمپلیٹ دس فام یہ آپ نے مست کمپلیٹ کرنا ہے آئی ایم ایم فائل سکس پور فائل آئی ایم ایم فائل سکس پور فائل ایم ایم فائل سکس پور فائل ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں یہ جو ہے اوپر لکھا ہوا یہ فیملی انفرمیشن ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے اس کو گوگل پہ جانا ہے آپ میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ڈاؤنلوڈ کر کے اس فام کو آپ نے فیل کر کے ٹھیک ہے آپ نے سارا فیل کر کے آپ نے پرنٹ کر لینا ہے میں آپ کو بتاؤں گا وہی ڈاکومنٹ آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں یا آن لائن ہی فیل کر اپ لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں ادھر اگر آپ میں آن لائن کرنا ہے تو ٹھیک ہے اچھا یہ تھی میں جو ہے وہ ڈاکومنٹس کے بارے میں اور آپ نے جس طرح جو جو چیزیں آپ کو چاہییے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ آج آتے ہیں سٹیپ ٹو پلائی ایک سیکنڈ میں یہ چیک کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں سٹیپ ٹو پلائی پسا تو ہم نے اچھا پہلا سٹیپ کو آپ نے سمجھ گیٹ ڈاکومنٹ شو یوں میٹ اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سٹیپ کے آپ نے ڈاکومنٹ جو ہے کس طرح سارے بنانے ہیں اور کیسے آپ نے کرنے ہیں اور اس کے بعد جو اگر آپ نے اب اپلائی آن لائن کرنا ہے ٹھیک ہے جو ڈاکومنٹ آپ نے کو میں نے بتائے ہیں وہ اپنے پی ڈی ایف میں فائل میں سکین کر کے اپنے کپیوٹر پر سیو کر دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے ایک کریئیٹ اکاؤنٹ کرنا ہے اسی ویب سائٹ پر میں آگیا پکھاتا ہوں ٹھیک ہے کریئیٹ اکاؤنٹ آپ نے کرنا ہے آپ ادھر فارضہ پھلا پلیک کرتے ہیں ٹھیک ہے سائن ان ادھر سائن ان لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے یہاں سے سائن اپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اسی ویب سائٹ سے اور کہیں بھی نہیں جانا آپ نے جو ہے وہ سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کر کے یا آپ کو ایزی اور طریق آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سی آئی سی کی ویب سائٹ کو آپ کیسے ہی رہنے کے آپ جائیں واپس موگل پر جس سے آپ کو ایزی ہوگا سائن اپ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ آگیا پھر ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے ادھر کلک کرنا ہے جب آپ گوگل پر جائیں گے تو پوچھ اس طرح سی آئی سی اکاؤنٹ انفرمیشن ٹھیک ہے آپ صرف گوگل لکھنا ہے سی آئی سی سائن اپ جب آپ لکھیں گے سائن اپ تو آپ نے ایسا کرنا ہے اس کے پاس آپ کے پاس کیوں کہ ایک یہ ہے جن کے پاس جن کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ لکھیں گے سائن اپ ٹھیک ہے آپ کا بھی کاؤنٹ نہیں بنا ہوا آپ نئے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے صرف ادھر کلک کرنی ہے ڈاؤنٹ ہے اکاؤنٹ پر آپ چلکے ٹھیک ہے ادھر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کی سکرین نظر آئے گی ٹھیک ہے اس میں یہ بھی ہے یہ طریقہ سارا لکھا ہوا ہے بڑا ہی آسان ہے جیسے آپ اپنا ایمیل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں کسی طریقے سے ہی آپ نے اس کا اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ چین ہے ریجسٹر ویدہ کی ریجسٹر ویدہ پارٹنر ٹھیک ہے آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ فارد امیل آپ کی سے کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں آپ نے جو ہے وہ جب وہاں یہاں اگر آپ ٹی پر جائیں گے تو آپ نے یہاں پر سائنس دوبارہ کلک کریں گے ٹھیک ہے آپ آئی ایک سیپ پر جائیں گے آپ نے اپنا یوزر میں جو ہے کوئی بھی وہ چوت کرنا ہے میں دوبارہ سرینڈم لیجے لکھ رہا ہوں اچھا آپ نے جو بھی ہے وہ پاسور اگرہ پر میں دیکھتا ہوں سٹرانگ پاسورٹ ٹھیک ہے سٹرانگ پاسورٹ ٹھیک ہے آپ نے پر بھی پاسورٹ اپنا ہے اور میں نے دوست کیا نہیں فارزمپل میں آپ جو ہے وہ رینڈم لکھا رہا ہوں کوشش کریں جو بھی آپ پاسورٹ بنائیں اس پاسورٹ کو اپنا ادھر جو ہے وہ سیف کر لیں آپ تاکہ آپ کو یاد رہے اور کس یہ بھی کریں کہ یہ جو ہے جو ہے جو آپ نے کوئی سٹرانگ تھا پاسورٹ بنانا ہے ایزی نہ ہو میں تو آپ کو غیر سے ہی رینڈم لی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ تارا کر رہا ہوں یہ دیکھ رہے نا آج جب میں آپ ٹرائی کرتا ہوں تو جو آسان ہے وہ اب ہی تک یہ کہہ رہا ہے کبھی ہی کہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے جیسے ہی پاسورٹ سیلیکٹ کرنا ہے یہ آگے آپ آپ اپسن دے دے گا کیونکہ مجھے یہ ہے کہ میں اب بنا نہیں رہا ہوں میں رینڈم ہوں تو مجھے آگے لے کر نہیں ہی جا رہا اچھا جب آپ پر ایک پاسورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ کا سائن ہو جائے گا اچھے جب آپ کا ہو جائے گا جب آپ کا ادھر ہو جائے گا تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ادھر آپ پر پاس آئے گا اپلائی والا آپشن ٹھیک ہے ادھر پر آپ یوزر نیم وہ ڈالیں گے اور ادھر آپ پر پاسورٹ ڈالیں گے جو بھی آپ نے بنایا ہوگا تو ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتائے وہ آپ نے پہلے ہی سیو کر رہی ہیں ٹھیک ہے جو اپلیکشن بتائی پہلے وہ بھی آپ نے سیو کر لی ہوئی ہے ڈیسٹاپ پر آپ نے فیل کرنی ہے سیمپل سی اپلیکشن ہے کوئی اتنا زیادہ پروسس نہیں تھوڑی سی فیملی کی ہیسٹری ہے آپ کا اپنا نام ہے آپ کی ٹریول ہیسٹری ہے وہ چیزیں ہیں بڑی ہی آسان ہیں اگر آپ نے مجھے کامرس کرنا میں وہ اپلیکشن کی سارا پروسس بھی آپ کو جو ہے وہ سکھا دوں گا کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو بڑا ہی سیمپل اور آسان سا طریقہ ہے آپ ادھر جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ ڈاکومنٹس سارے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایسا ہوگا کہ ایک پکچر بھی آپ نے لوڈ کرنی ہے اچھا اس کے بعد ایسا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ جانا ہے جب آپ نے ڈاکومنٹ لوڈ کر لیے تو آپ کو نے فی پی کرنی ہے جو کہ ہنڈرڈ ڈالر ہے ٹھیک ہے وہ بھی آن لائن اسی ویب سائٹ پر پی آپ نے لکھنا ہے سی ایسی اپلیکیشن کس طرح کر سکتے ہیں تیزی ویزا ایسی ویزہ ویزہ تید وہ آپ کے جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس سے آپ کو جو ہے وہ ایسیلی آپ کو جو ہے وہ میر جائے گی یہ فی لیسٹ آجائے گی ٹھیک ہے سی ایسی کیا آپ کی ویب سائٹ پی کیونکہ آپ نے کرنا ٹیمپریری ریزیڈنس بھی نہیں ہے پرمنٹ ٹیمپریری پہ کریا ٹھیک ہے یہ ویسٹر ہو گیا جو ویسٹر ویزا ہے اس کی اپلیکیشن فی ہے انڈرڈ ڈالر کنیرین ٹھیک ہے اس کی ایک سو ڈالر صرف پیس ہے یہ آپ نے پی کرنی ہے اور آپ نے پی کر کے ادھر اکاؤنٹ سے ہی اپنے کار سے آپ نے وہ جو رسید ہے یہ مرد بھی آت رکھنا کہ کچھ لوگ پیل بھی کار دیتے ہیں اور اپنی رسید کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں آپ نے اس کو ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس رسید کو دیسکٹاپ اپنے کمپیوٹر پر جو بھی لیپ ٹاپ ہے وہاں پر سیو کر لیں ایک پرنٹ کا نکال کر بھی رکھ لیں جو ہے پروف کے لیے وہ سارے ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ویزا اپلیکیشن اور یہ فیسٹی آپ نے ادھر پورٹل پر بڑا سانٹ پیکل ہے اٹیچ 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 ہوگا مختلف جگہ پر آپ نے سارا اٹیچ کر دینا ہے آپ کی پکچر کو بھی وائٹ بیکراؤنڈ کی بکچر بنا کر وہ بھی اٹیچ کر دینا ہے اور آپ کی جو امبیسی ہے وہ اٹیومیٹر کا آپ نے جب اپلائی کیا ہوگا تو آپ کو ادھر آپ کہاں سے کر رہے ہیں وہ آپ شگایئے کا پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں جہاں سے بھی تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا سارا جب لوڈ ہو جائے گا تو آٹومیٹر اس کے لوڈ ہونے کے بعد آپ کو ایک ایمیل آ جائے گی کہ آپ کو آپ کی اپلیکیشن ان کو مل گئی ہے آپ گھر بیٹھے یہ سارا پروسس کر رہے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں اس کے آپ کو جب ان کو یہ آپ کی اپلیکیشن مل جائے گی چار سے پانچ یا چھے دن تاکہ ٹین ڈیز کرنے دس دن کرنے اس کے اندر اندر آپ کو ایک اور ایمیل آئے گی کہ آپ وایو میٹرک دینے ہمیں ان ان لوڈکیشن پر آبیلیبل ہے پاکستان میں ہے اسلام پاد ہے لاہور ہے کراچی ہے اگر آپ انڈیا میں ہیں نیو دلی ہے جو ہے ممپئی ہے اور بھی کافی آر جگہ پر انڈیا میں بھی ان کی جو ہے وہ فیسنٹیز موجود ہیں جو بائیو میٹرک جو کرتے ہیں وہ آپ کو لوڈکیشن بتائیں گے آپ نے ان کو کال کرنی ہے اور ان سے بائیو میٹرک اپوائنٹمنٹ لے لینی ہے یاد رکھنا بائیو میٹرک کی اپوائنٹمنٹ تاب لینی ہے جب آپ کو ایو میل دس دن کے دس دن کے اندر اندر آ جائے گی تو آپ نے وہ بائیو میٹرک کی وہ ایمیل آ پائے پائے گی آپ نے کال کر کے بائیو میٹرک کی دیکھ بھی نہیں ہے آپ نے ادھر جانا ہے آپ نے اپنے پیگر سریٹ دے کر آ جائے اس کے بعد ہی ہوگا کہ آپ کو ہے وہ آرام سے گھر بیٹھ جائیں ایک منٹ لگے دو منٹ لگے دیکھ بھی اس کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ پھر ایمیل آئے گی کہ آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ساملت کریں دیکھیں آپ پھر ان کی جو جگہ انہوں نے بتائی ہوگی جیسے کہ پاکستان میں جیرک ایڈیکس ہے یا مینک ایڈیکس ہے اور بھی کچھ ان کی جگہ ہے آپ وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر آپ وہ جو لیٹر ہوگا وہ ساتھ لے کر جائیں گے اور اس کو لے کر جا کر آپ نے یہاں جا کر جمع کرا دینا ہے وہ سارے جو پاسپورٹ ہے کیونکہ داکومنٹ کو ان کے ویسے ہی پہلے ادھر پہنچ ہوتی ہوں گے ٹھیک ہے تو جب آپ وہ آپ سے لے لیں گے داکومنٹ سارے آپ وہاں جمع کرا دیں گے اس کے بعد ہوگا ایسا کہ اگر آپ کا ویزہ لگے گا وہ آپ کو سی میل کریں گے کہ آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ آ چکا ہے وہ فیڈ ایکس والے جو میلنگ آپ اس سے وہ کریں گے اور آپ وہاں جا کر پاسپورٹ کرنے میں آپ کا ویزہ لگا ہوا ہوں گا اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ پر پروسسنگ ٹائم بھی چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہے چیک پروسسنگ ٹائم اچھا ایسا ہے کہ آپ کر رہے ہیں جی تیمپری ریزڈنس اچھا اچھا کیٹیگری کیا ہے او سائیڈ کینیڈا ہے ٹھیک ہے پاکستان تو یہاں پر آپ کو پروسسنگ ٹائم یہ ٹو ہنڈرڈ ایم سیونٹی سیونڈ ڈیز ہے اور اگر آپ کرتے ہیں آئی انڈیا تو انڈیا میں جو ہے وہ پروسسنگ ٹائم اس وقت ہنڈرڈ اینڈ فورٹی نائن ڈیز ہے اس کے اندر اندر آپ کو گرنٹڈ ویزہ مل جائے گا اور مین چیز جو میں آپ کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آپ نے بلکل کوئی ایجنٹ کسی کو ضرورت نہیں اپلیکیشن خود فیل کریں اور آپ خود اپلائی کریں گے آپ یقین کریں آپ کا گرنٹی ویزہ لگے گا سیمپل سے ڈاکومنٹ رکھیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں میں رپیٹ کر دیتا ہوں سٹیٹمنٹ ڈینک جو ہے وہ نربل سی بنائیں کوئی زیادہ کی ضرورت نہیں کوشش کریں ایک ادھا ٹریبل ہسٹری آپ کی بن جائے اور اس کے بعد وہ ہے آپ اگر اپنی کو پراپٹی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے ہوتل کی ڈیزرویشن کرانی ہے وہ آپ کرا کے ٹھیک ہے جس کے آپ کو سیکھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کسی لیے ویب سائٹ پر جائیں ہوتل ڈارٹ سام پر جائیں اور وہاں پر جا کر آپ وہاں سے آپ جا کر رہے ہیں اس کو بھوک کرنے کے بعد آپ وہ ڈاکومنٹ سارے جو بھی ہوں گے کٹھے آپ کو ہوتے ہو آپ نے سیدھا سوارا جو آپ نے سائنٹ کریٹ کیا ہے کاؤنٹ کے اس پر جا کر آپ نے گھر اپلوڈ ساتے نہیں یاد رکھیں آپ آن لائن اپلائی کریں گھر بیٹھے اپلائی کریں کسی کے پاس نہ جائیں بڑا سیپل اور آسان طریقہ ہے اور اسی ویب سائٹ سی ایسی کی ویب سائٹ پر جانا ہے جس طرح ایمیل کرنی ہے اس پر اپنی ایمیل سکائپ پر واقع کریں اور اس کو ویریپائی کر کے اپنے ڈاکومنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کو لوڈ کر دیں اور آپ کا موسٹ لائکلی گارنٹی ویزا لگے گا کسی کو کچھ پیسے بھی نہ دیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کامرس باکس میں بتائیں اور اگر آپ کو کوئی بھی ویزا کے بارے میں معلومات یا ہیلپ چاہیے تو کامرس باکس میں لکھ دینا میں آپ کی فری آف کاسٹ آپ کی ہیلپ کروں گا جتنی مجھ سے ہو سکی اور آپ کو ساری گائیڈنس اور انفرمیشن بھی دوں گا تینکیو میری مچ پر واتنگ آئی ہوپ